بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآجل فرجہم میرا یہ آج آخری پیغام ہے زاکر سردار وسیم عباس بلوش صاحب زاکر سید مشتاق حسین شاہ صاحب آف جنگ اور زاکر ملک منتظر مہدی کے نام اور دوہزار انیس کے اربعین کے ان تمام ظاہرین کے نام جو کاروان زینبی الہورا کا حصہ تھے زیارات کر کے واپس آگئے لیکن پیسے آج تک نہیں دیئے سب سے پہلے تو میں مشتاق شاہ صاحب اور ملک منتظر مہدی صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مشتاق شاہ صاحب ملک منتظر مہدی صاحب میں نے آپ کی بڑی منتیں کی پورا سال گزر گیا میں آپ کی منتیں کرتا رہا لوگوں سے میں نے آپ کی منتیں کروائیں میں نے آپ کے نمبروں پر میسج کیے لیکن آپ نے میری ایک نہیں سنی آج تک خدا کے لیے آپ کو مولا حسین کا واسطہ ہے آپ ان ظاہرین کے پیسے کھا رہے ہیں جو آپ کو یہاں پاکستان میں مجالس پڑھاتے ہیں ان ظاہرین کے پیسوں پر آپ زیارتیں کر کے آگئے لیکن وہ زیارتیں نہیں کر سکے وہ آج بھی زیارت کے لیے ترس رہے ہیں خدا رہا خدا رہا خدا رہا یہ میرے بندے ہوئے ہاتھ ہیں میں منت کر رہا ہوں آپ کی آپ ان ظاہرین کے پیسے دیں اپنی زیارتوں کے پیسے دیں جو آپ زیارت کر کے آئے تھے کاروان زینبی الہورا کے ساتھ لیکن آپ نے اپنی زیارت کے پیسے نہیں دیئے اگر معاملات سارے ٹھیک رہتے ویزا ہو جاتے ٹکٹیں ضائع نہ ہوتی تو کبھی آپ سے میں پیسے نہ لیتا لیکن اتنا بڑا لاؤس ہوا آپ کی نظروں کے سامنے تھا سارا کچھ لیکن آپ نے ذرا سا بھی ظاہر کا حیاء نہیں کیا ظاہر امام حسین علیہ السلام کا آپ نے حیاء نہیں کیا میں کہتا ہوں ملک منتظر مہدی صاحب زاکر مشتاق شاہ صاحب حرام گانوں کی طرز پہ قصیدے پڑھنا اور بات ہے ظاہر امام حسین علیہ السلام کا حق کھا کے زیارت کرنا اور بات ہے پورا سال گزر گیا آپ کو حیاء نہیں آ رہی ہے میں آپ لوگوں کی منتیں کر رہا ہوں میں یہ آخری پیغام آج آپ کو دے رہا ہوں اور میں پانی آنے مجالس کو بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے مولا حسین علیہ السلام کی قسم آپ مجھے چاہے گولی مار دیں چاہے مجھے آپ جو مرضی کر دیں میں اب ہر مجلس میں قرآن اور علم کو اٹھا کے لاؤں گا اور میں ان کو میلا کروں گا کہ خدا کا واسطہ ہے تجھے اس قرآن اور تمہیں اس علم کا واسطہ ہے کہ ظاہر امام حسین علیہ السلام کا حق نہ کھاؤ ان کے پیسے واپس کرو تاکہ وہ اپنی زیارت کے لئے جا سکیں وہ آج بھی اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرا پیغام سردار وسیمہ باس پلوئی صاحب میں نے آپ کو رمضان میں بھی زیارتیں کروائیں میں نے آپ کو رمضان میں عمرہ کروایا آپ کے ساتھ آپ کے دوسرے لوگوں کو بھی فری عمرہ کروایا فری زیارت کروائیں لیکن آپ میرے گروپ کو رمضان میں وہیں پہ ادھورہ چھوڑ کے اور کربلا کی زیارت کو ادھورہ چھوڑ کے آپ ایک مجلس کی خاطر جس کی آپ نے اٹھائی لاکھ روپے لئے ہوئے تھے مجھے بیماری کا بہانہ بنا گیا پاکستان واپس آگئے لیکن میں نے پھر بھی آپ کا حیاء کیا آج تک میں آپ کا حیاء اس لئے کرتایا ہوں کیونکہ میں خود ایک عزدار ہوں میں خود معتمی ہوں مجھے عزداری کے مقام کا بھی پتا ہے مجھے مجلس کی عزت کا بھی پتا ہے میں آج تک آپ کا حیاء کرتایا ہوں لیکن آپ نے میرا ذرا حیاء نہیں کیا سردار وسیم عباس بلوش صاحب غزنفر عباس توسوی صاحب کی مجالس کسی سے لکھوا کے ان میں سے کانٹ چھانٹ کر کے ممبر پہ پڑھنا اور بات ہے جن ظاہرین کی مجالس آپ پاکستان میں پڑھتے ہیں ان کا حق کھانا اور پورا سال گزرنے کے بعد نہ دینا یہ اور بات ہے وہ ظاہر آج بھی انتظار میں ہیں ملک رزاق صاحب شیخ اپرہ سے ملک اسغر صاحب کی فیملی کرمانی فیملی ہے حضرت شاہ مقیم سے محمود رزا صاحب ہیں پچیس ظاہر انتظار میں بیٹھے ہیں کہ یہ ذاکرین جو ہمارے پیسوں سے زیارت کر کے آگئے اور انہوں نے آگا باکر کو پیسے نہ دیے نقصان کے باوجود اگر وہ پیسے دے دیں تو ہم کربلا کی زیارت کر کے آ جائیں میں آپ کو آخری آج یہ پیغام دے رہا ہوں آخری میسی دے رہا ہوں میں ظاہر امام حسین علیہ السلام کی عزت سے واقف ہوں مجھے میرے اندر بڑی تکلیف ہے کہ وہ ظاہر کربلا کی زیارت کو نہ جا سکے ویزا نہ لگنے کی وجہ سے ٹکٹیں زائے آنے کی وجہ سے میں نے آپ لوگوں کا پورا سال حیاء کیا میں آپ کی منتیں کرتا رہا لیکن آپ نے میری ایک بات نہ سنی میں یہ آخری بار آج آپ کی منت کر رہا ہوں آپ تینوں زاکرین آپ کی بہن کے پیسے بھی نہیں دیا آپ نے یہ میں آپ کی منت کر رہا ہوں آپ رمضان میں گروپ کو دھوڑا چھوڑ کے آگئے آپ کی ٹکٹیں نیو ہوئیں آپ کے ویزا آؤٹ کروانے کے میں نے پیسے دیا وہ ہزار ڈالر بھی آپ نے مجھے نہیں دیا کس لیے نہیں دیا آپ نے وہ پیسے کس کے ہیں وہ پیسے میرے نہیں ہیں میں تو ایک دینی طالب علم ہوں میں تو ایک سالار ہوں چھوٹا سا میں تو صرف زاہرین کو زیارت کروانے کے لیے لے جاتا ہوں میرے پاس تو ایک اپنی ذاتی سائیکل بھی نہیں ہے لیکن آپ کو حیاء نہیں آرہا آپ زاہر امام حسین علیہ السلام کے پیسے نہیں دے رہے ہیں آپ زاکرین کیوں متوقع اباسی بن گئے ہیں کون سے امام کو آپ مانتے ہیں کون سے امام کا ذکر کرتے ہیں آپ مجالس تو آپ کسی کی کیسٹے رنٹ کے پڑھتے ہیں آپ کیوں نہیں دے رہے زاہر امام حسین علیہ السلام کے پیسے کیا آپ کو کوئی پوچھنے والا ہے کیا وہ زاہرین آپ سے کونٹیکٹ میں ہیں انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ اپنی زیارت کے پیسے دے دیں تاکہ آگا آکر ہمیں زیارت کروائے نہیں 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 آپ ڈھیٹ ہو چکے ہیں آپ نے کہا ہم نہیں دیں گے پیسے تو آگا آکر ہمارا کیا کر لے گا میں بانی آنے مجلس کو بھی بتا رہا ہوں کہ میں اب ہر مجلس میں آوں گا میں قرآن اور علم کو اٹھا کے لاؤں گا مجھے اپنے ظاہر امام حسین علیہ السلام کے لیے جو بھی قربانی دینا پڑی مجھے مار کھانا پڑی مجھے پولیس سے پکڑوا دو مجھے گولی مروا دو لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں اپنے ظاہر امام حسین علیہ السلام کا حق کبھی نہیں چھوڑوں گا یہ میرا آج آخری پیغام ہے اس کے بعد میں آپ کو کوئی پیغام نہیں دوں گا میں پورا سال آپ کی منطق کرتا رہا میں نے آپ کو جتنے نمروں سے میسج کیا آپ نے مجھے بلاک کر دیا آپ نے کسی کی بات نہ سنی اپنی بہن کی زیارت کے پیسے نہیں دیا آپ نے اپنی زیارت کے پیسے نہیں دیا اور بہن کی آپ کے میں نے آپ کی سسٹم بیئر سے ڈیڈ ڈیڈڈا کی ٹکٹیں کروا کے آپ کو زیارت پہ لے گیا لیکن خدارہ پاکستان میں جن زائرین کی جن بانیان کی مجالس آپ پڑھتے ہیں آپ انہی کی پیسوں سے آپ زیارت کرنے کے لیے جا رہے تھے میرے ساتھ وہ بھی میرے ساتھ جانا چاہتے تھے ایک سو پچاس زائر میں سے وہ پچیس زائر نہیں جا سکے اس وجہ سے کہ ٹکٹیں زائر ہو چکی تھی اراکی ویزے نہیں لگے تھے اگر وہ نہ ہوتا سب کچھ تمہیں تم لوگوں سے کبھی نہ مانگتا اور نہ ہی مجھے تم سے کسی بھیگ کی امید ہے اور نہ ہی تم کسی کو کچھ دے سکتے ہو میرا یہ آخری پیغام ہے میں قائدینیں جو ملت جعفری ہیں میں ان سے بھی یہ دست بستہ التجاہ کر رہا ہوں میں جتنے بھی امائدین ہیں جتنے بھی بانیان مجالس ہیں جتنے بھی عبائدین ملت ہیں جتنے بھی حرمت سعداد یا جتنی بھی تنظیموں کے قائدین ہیں میں ان کی ہاتھ باندھ کے میں حوضہ علمیہ کا طالب لے ہوں میں منت کر رہا ہوں کہ ان ظاہرین کے پیسے دے دیں نہیں تو پھر نہ میں تمہیں ماف کروں گا اس دنیا میں نہ آخرت میں نہ تجھے مولا ماف کریں گے اور ایک اور آخری بات آپ کے ایک ہواری کیسر ربانی صاحب نے ایک میرے ساتھ زوار تھا علی رضا پاٹاپور سے وہ علی رضا صاحب نے مجھے کہا کہ آپ مجھے ٹریول کر رہا ہوں میں آپ کو پیسے وہاں دے دوں گا اس نے وہاں نہیں دیئے جب پاکستان آیا تو میں نے اس سے پیسے مانگے تو کہتا ہے جی میں نے کیسر ربانی کو دے دیئے بھئی زیارت آپ کو آغا باکر کروا رہا ہے زیارت آپ کو کروانے زینبی الحورہ کروا رہا ہے اور پیسے آپ کیسر ربانی کو دے رہے کیوں اس نے آپ کی ٹکٹے کروائی تھی اس نے آپ کا عراقی ویزا لگوایا تھا آپ نے پورا سال مڑ کے دیکھا دینو زاکرنے میں بھوکا مار رہا ہوں میرے بچے بھوکے مار رہے ہیں مجھے تریک دیا جا رہا ہے کبھی کوئی ظاہر مجھے کسی اف آئی افیسر سے کال کرواتا ہے کبھی کوئی بندہ مجھے آرمی کے افیسر سے کال کرواتا ہے کبھی کوئی بندہ مجھے پولیس انسپیکٹر سے کال کرواتا ہے کبھی کہتا ہے ہم تیرا بچہ اغوا کر لیں گے کبھی کہتا ہے ہم تجھے اغوا کر لیں گے کبھی کہتا ہے ہم تجھے مار دیں گے کس لیے میرا جرم کیا ہے کیا میں سالار ہوں کیا میں لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرواتا ہوں کیا میرا یہ جرب ہے میں آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا آپ اس دور حاضر کے متوقع لباسی نہ بنیں میں نے آپ لوگوں کو نہ اس دنیا میں معاف کرنا ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر میں مر گیا یا میرے ساتھ کچھ ہوا میرے بچے کے ساتھ کچھ ہوا میری زندگی کے ساتھ کچھ ہوا آپ اس کے ذمہ دار زاکر مشتاق شاہ ملک منتظر مہدی اور زاکر وسیم عباس بلوش صاحب ہوں گے وسیم عباس بلوش صاحب آپ اپنے پیسے اپنی بہن کی زیارت کے پیسے زاکر مشتاق شاہ صاحب کے پیسے منتظر مہدی صاحب کے پیسے آپ ان کو بھی کہیں خود بھی پیسے دیں اور بانیان مجالس سے میں یہ میں دینی طالب علم ہوں نہ میں کوئی لینڈلارڈ ہوں نہ میں کوئی بدماش ہوں میں نے پورا سال ان کی منتیں کی ہیں میں نے ہاتھ باندے ان کے سامنے کہ یا میں غریب طالب علم ہوں مجھے پینتیس لاکھ سے زیادہ کا نقصان ہوا آرپاہین دو آدار انیس میں لیکن میں منت کرتا ہوں خدارہ 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 ان ظاہرین امام حسین علیہ السلام کا جو پیسے دیے جنہوں نے لیکن ٹریول نہ کر سکے اور تمہیں زیارت نصیب ہوئی ان کے پیسوں سے خدارہ پیسے دیں تاکہ ان ظاہرین کو زیارت امام حسین علیہ السلام کروائی جا سکے اور میں ڈروں گا نہیں مجھے یہ فکر نہیں ہوگی کہ مجھے کوئی بانی مارے گا مجھے کوئی بانی گولی مارے گا مجھے کوئی بانی اغوا کروائے گا میں مجالس میں آؤں گا میں ممبر پہ آؤں گا آج تک اگر میں چوب تھا تو صرف اس وجہ سے کہ میں خود ازادار ہوں میں خود معتمی ہوں میں دینی طالب علم ہوں دس سال میں نے حوضہ علمیہ میں پڑھا ہے مجھے پتہ ہے کہ مجلس کی عزت کیا ہوتی ہے مجلس کی قدر کیا ہوتی ہے میں آپ لوگوں کو معاف اب نہیں کروں گا اب میں ممبر پہ بھی آؤں گا میں قرآن اور علم کو ہاتھ میں ایک میلہ بنا کے میں تمہارے سامنے منت کروں گا صرف اس لیے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے فکر ہے تو اپنے اس ظاہرے امام حسین علیہ السلام کی جس کا حق تم کھا کے بیٹھے ہوئے آج میں نے یہ نام لے لی ہیں ابھی اور بھی انہیں 125 لوگوں میں کافی نام ہیں جنہوں نے زیارت کے لیے کہا چونکہ مسائل اتنے تھے کہ لوگ ڈر گئے تھے انہوں نے مجھے کہا اب آکر آپ ہمیں ٹریول کروائیں ہم آپ کو پیسے وہاں جا کے دیں گے لیکن انہوں نے مجھے زیارت کے پیسے نہیں دیئے میں ان بزرگوں کے نام بھی جلدی منظر عام پہ لاؤں گا لیکن میں حیاء کرتا ہوں کیونکہ میں طالب علم ہوں میرے وہ بزرگ ہیں میں ان کا حیاء کر رہا ہوں میں ان کا نام بھی بہت جلدی منظر عام پہ لے کے آنگا اس لیے میری یہ آخری التجاہ ہے میں اب حیاء کسی کا نہیں کروں گا میں پھر ایک پر ہاتھ باندھ رہا ہوں کہ آپ ان ظاہرین امام حسین علیہ السلام کے پیسے دیں تاکہ وہ کربلا کی زیارت کر کے آئیں اور وہ آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں میرے لیے بھی دعا گو ہوں والسلام علیکم یا علیہ السلام مدر